سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دبیل آئیک رول نمبر فریق اسکول کا نام لکھیں تاریخ مرکز تعلقہ زلہ دستخط مولم اجموع نمرات پندرہ میں سے چلی سوال نمبر ایک ہے ایک تا تین کے لیے درجزہ الاختباس غور سے پڑھئے اور اس پر منحصر سوالات کے جوابات لکھئے سڑک کی ابتداء نقش کفے پائے آدم سے ہوتی ہے حضرت ہوا علیہ السلام کی تلاش میں چلتے ہوئے جب پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت ہوا علیہ السلام تو نظر نہ آئی ان کے نقش خدم سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی آج سڑک کے طول و عرض میں دن دونی رات چوگنی ترخی ہو رہی ہے اس کے طول کا ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں شہر شہر انگنت لوگ اپنی جانیں گواں رہے ہیں غرض یہ کہ حضرت انسان نے بے خیالی میں جو سب سے پہلے خط زمین پر کھیچا وہ سڑک ہے پھر سڑک نے بنی نو انسان کو کھینچنا شروع کر دیا اب زندگی اسی کھینچ تان کا نام رہ گئی ہے کھینچا تانی کی ایک صدی سوال نمبر ایک ہے سڑک کی ابتدا کیسے ہوئی سوال نمبر دو سڑک نے کس کو کھیچنا شروع کیا سوال نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں کیا نظر آیا پہلے کا جواب ہے مصنف کے خیال میں سڑک کی ابتدا نقشے کفے پائے آدم سے ہوئی دوسرے کا جواب ہے سڑک نے بنی نو انسان کو کھیچنا شروع کر دیا سوال نمبر تین کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوں کے نشان سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی یہ دیکھا سوال نمبر چار تا چھے کے لیے درجہ زیل نظم غور سے پڑھئے اور اس پر منحصر سوالات کے جوابات لکھئے جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی ٹتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی غم سے بھورے روئیں گے اور بلبلے چلائیں گی مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی ماں کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی دی دا حیرہ ہے کیاری غباغبا کے دل پہ داغ شاخ کہتی ہے کہ ہے گم ہوا میرا چراغ میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہے فانی دہر میں ایک قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں سوال نمبر چار ہے پھول کے توڑ لیے جانے پر تیتلیوں اور بھوروں پر کیا اثر ہوگا سوال نمبر پانچ ہے پھول نے توڑ لیے جانے پر کی سندیشے کا اظہار کیا چوتھے کا جواب ہے توڑ لیے جانے پر پھول نے سندیشے کا اظہار کیا کہ توڑنے والا پھول کی خوشبو سے رات بھر بستر کو بسائے گا اور صبح ہوگی تو خاک پر پھیک دے گا پھول کے توڑے جانے پر مہر نے کہا کہ میری کرنوں کی سب محنت برباد ہو گئی اور ماں نے کہا کہ میری دی ہوئی رنگت ختم ہو گئی سوال نمبر چھے ہے درجہ زیل شیر کی تشریح کیجئے میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہے فانی دہر میں ایک خیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں اس کا جواب ہے مندر جبالہ شیر میں شاعر نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ فانی ہے شاعر بھی فانی اس دنیا کی تمام دنیا کی ہر چیز فانی ہے سب فانی ہے دہر میں ویسے تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے مگر کسی کو این جوانی میں ختم کر دینا کسی خیامت سے کم نہیں سوال نمبر ساتھ ہے زیل میں دیے ہوئے الفاظ میں سے حروف خمری اور حروف شمسی کے لحاظ سے الفاظ الہہدہ کیجئے ام الخرہ دارالترجمہ خورتالعین شریف التباہ حروف خمری حروف شمسی سوال نمبر آٹھ کا الف ہے درجہ زیل شیر میں سنت کی کونسی قسم ہے تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کہیں پنہا کہیں آیا تو ہے شاید سوال نمبر ساتھ کا جواب رہ گیا ہے یہ آٹھ میں کا جواب ہے اس کی سنت ہے سنت اتعزاد سوال نمبر آٹھ کا بے ہے زیل کے الفاظ کو مند کا لائقہ بنا کر مکمل کیجئے اخل اخل مند غیرت غیرت مند سوال نمبر نو ہے آپ کی درسی کتاب میں دی ہوئی نظموں میں سے آپ کی پسندیدہ نظم کونسی ہے یہ نظم آپ کو کیوں پسند ہے اس نظم کے شاعر کو خط لک کر اپنی پسندیدی کا اظہار کیجئے سوال نمبر آٹھ کا بے ہے اخل اخل مند غیرت غیرت مند سوال نمبر نو کا جواب ہے علیب بے جیم کہے کشا بیلڈنگ عریف کالونی اورنگاباد چار تین ایک سفر سفر ایک پندرہ جولائی دو ہزار اکیس محترم شاعر شوخ قدوائی صاحب اسلام علیکم امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے عزیزم شوخ قدوائی آپ کی جماعت حشتم کی درسی کتاب میں شامل نظم پھول کی فریاد پڑھ کر بہت خوشی ہوئی آپ کو زبان و بیان میں خدرت حاصل ہے آپ نے خدرتی مناظر بہت امدگی سے بیان کیے ہیں بہترین انداز میں پیش کش کی وجہ سے یہ نظم بہت پسند آئی ہے فقط آپ کا اکمت دہ علف بے جیم امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ